موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آپ کا بہت بہت شکریہ حسب توقع اور حسب سابق ابو زبی کی حکومت نے یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے ایک مردبہ پھر رات کے لاکڈاؤن رات کے کرفیو کا اعلان کیا ہے جس کو حسب سابق سٹیرلائزیشن کیمپین کا نام دیا گیا ہے اور انیس جولائی بروز پیر یا سموار منڈے اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا یعنی رات بارہ بجے سے صبح و پانچ بجے تک ہر قسم کی نکل و حمل پر مکمل طور پر پابندی ہوگی ہاں اگر آپ کو کسی انتہائی ضروری کام سے گھر سے باہر نکلنا ہے ان پانچ گھنٹوں کے دوران تو آپ کو ایک پیشکی پرمٹ لے کر باہر جانا ہوگا آپ نے اگر کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنی ہے عدویات خریدنی ہے تو جس طرح پچھلے سال تھا آپ کو اس کے لیے پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے جا رہے ہیں اس دوران رات کو سٹیرلائزیشن ہوگی یہ فیصلہ وہاں کی جو ڈیزاسٹر اور کرائیسس کمیٹی ہے اس نے اس لیے کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسز کو رکا جا سکے اور رات کے ان پانچ گھنٹوں کے دوران مکمل طور پر نہ صرف سٹیرلائزیشن ہوگی بلکہ مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کے پی سی آر ٹیسٹ کیے جائیں گے مختلف عبادیوں میں بستیوں میں جا کر ان کو بند کر دیا جائے گا پھر ان کے مکینوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور شرائط یا قوائد کا اعلان بھی کیا گیا ہے پابنیوں کا اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب پارک میں جتنے بھی پارکس ہیں پبلک مقامات ہیں وہاں پر صرف پچاس فیصد لوگ جا سکتے ہیں جن سیٹوں پر نہ بیٹنے کی یعنی کراس کی نشان لگا ہوگا ان سیٹوں پر بیٹنے والے لوگوں پر تین ہزار درہم تک جرمانہ کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں ڈائننگ ہے ان کی کپیسٹی کو کم کر دیا گیا ہے مالز کی کپیسٹی چالیس فیصد کر دی گئی ہے سینما گھروں کی کپیسٹی کو تیس فیصد کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ابو زبی میں ابو زبی یا ابو دبی میں داخلے کے لیے جو ہے وہ مزید پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے اب وہاں داخلے کے لیے پہلے بھی جس طرح تھا کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر کووڈ نائنٹین کا ٹیسٹ یا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ڈی پی آئی ٹیسٹ کروانا پڑے گا ابو دبی داخلے کے تیسرے دن پھر اس کے بعد ساتھ میں یا آٹھ میں دن آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا ڈی پی آئی ٹیسٹ کروانے والوں کے لیے بتایا گیا ہے ریپی ٹیسٹ جو ان کے داخلے کے پوائنٹس پر ہیں کہ آپ بار بار اس ٹیسٹ پر داخل نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک ٹیسٹ پر آپ داخل ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ جو پی آئی ٹیسٹ پر داخل ہو اور تین دن بعد دو دن بعد واپس آ کے پھر داخلے کی کوشش کریں اب یہ تمام پابنیاں اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال مارچ میں بھی ابو دبی نے لگائی تھی اور گزشتہ سال دسمبر تک یہ پابنیاں برقرار تھی اور بہت سخت پابنیاں تھی پابنیاں میں اضافت کیا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پابنیاں دبی میں بھی نافذ کی جائیں گی یا دبی حسب سابق اپنے آپ کو کھلا اوپن رکھے گا اگرچہ ابھی بھی وہاں پر ایسا پیس ہیں جن کو فالو کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے آبادی کے لیے ریزیڈنس کے لیے ضروری ہے لیکن اس طرح کی پابنیاں نہیں ہیں اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو دابی رات کے وقت اب نام اس کو کوئی بھی دے دیں بیسیکلی اٹس ای نائٹ کرفیو یہ رات کا کرفیو ہے رات کا لاک ٹاؤنگ ہے کہ آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اسی کو کرفیو کہتے ہیں آپ گھروں سے بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہیں جا سکتے تمام پبلک ٹرانسپورٹ باندھ ہوگی ٹیکسیاں باندھ ہوگی جو وہاں پر ریل ٹرام سرویس ہے وہ باندھ ہوگی شرد پر کوئی گاڑی آ نہیں سکتی تو اسی کو کرفیو کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکسی میں عام حالات میں کرفیو کے بعد جو ٹیکسیاں ہیں جس میں پانچ افراد کے بیٹنے کی گنجائش ہے اس میں تین سے زیادہ افراد نہیں بیٹھ سکتے اور وہ ٹیکسیاں یا گاڑیاں جن میں سات افراد کے بیٹنے کی گنجائش ہے اس میں پانچ سے زیادہ افراد نہیں بیٹھ سکتے اب یہ ساری صورتحال ظاہر ہے کہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہاں پر کرونا وائرس کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ نے یہ انتہائی اقدام لیا ہے اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہوئے یہ ویڈیو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ صرف دو شہروں ہیں ابودہ بی اور دوبئی میں یہ سارا پرابلم ہے آپ نے کبھی نہیں سنا کہ شارجہ والوں نے آؤ تف دیوے جا کے کوئی اس طرح کے اقتماع کا اعلان کیا ہو راس الخیمہ والوں نے کیا ہو ہجمان والوں نے کیا ہو فجیرہ نے کیا ہو ملکوین نے کیا ہو ایسا نہیں ہے صرف دو شہروں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ دو شہر جو ہے وہ پاکستان کے میرا خیلے راولپنڈی شہر سے بھی چھوٹے ہیں رکبے کے لحاظ سے بھی عبادی کے لحاظ سے بھی تو اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس طرح راولپنڈی یا لاور سے چھوٹے شہروں میں اگر اتنی بڑی ٹکنالوجی اور جدید ترین تشخیصی نظام ویکسینیشن ہونے کے باوجود وبا ان کے قابو میں نہیں آ رہی تو اس کی کوئی نہ کوئی بجا تو ہوگی اب یہ وجوہات وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن پابنیاں ایک مرتبہ پھر نزلہ ہمیشہ کمزوروں پر گرتا ہے پابنیاں کس پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا اور نیجیریہ وغیرہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید سے ابھی تک ہاں یہ بات بھی ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لاؤڈاؤں کتنے عرصے جاری رہے گا میرا ذاتی خیال ہے کہ عید کے موقع پر لوگوں کے اجتماع کو کنٹرول کرنے کے لیے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے اور رش کو کنٹرول کرتے ہوئے وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے میری نظر میں یہ درست ہے اس طرح کے اقدامات حکومت پاکستان کو بھی اٹھانے چاہیے تاکہ یہاں پر بابا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور جو چوتھی لہر ہے اس پر بروقت قابو پایا جائے ورنہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان میں رہنے ہوئے رہنے والے اوورسیز یا پھرسے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بہت بری خبر ہوگی فیلالیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ